میری اس میں بورڈ نے انس کا بلکل بورڈ نے میرے سے شہریہ صاحب نے میرے سے کہا تھا کہ یہ ٹیم کو بہتر منیج نہیں کر سکے راکار یونیس کہتا ہے کہ ان کو بالنگ کوج کے عوضے سے آپ نے ہٹوا دیا آپ مشتاق کو لہا چاہتے تھے نہیں مشتاق تو پہلے بھی تھا اور جس سے میں آئی سی سی میں نہیں تھا مشتاق کو نکال لیا گیا تھا نہیں نہیں جس سے میں آئی سی سی میں میرا نام نہیں تھا میرے پہ بین لگا ہوا تھا تو اس ٹیم بھی مشتاق جا رہا تھا میرے پہ تو بین تھا اس ٹیم بھی مشتاق جا رہا تھا ٹیم کے ساتھ انہیں نکال بھی دیا گیا تھا اب پھر آپ انہیں دوبارہ لے آئے نہیں دوبارہ بالکل آیا ہے اور دوسری چیز یہ کہ جتنے بھی اپائنٹمنٹ ہے میں نہیں کرتا دوسری چیز یہ کہ وقار جنرس کا کہ جی مشتاق کو لانے کا اتنا وہ نہیں ہے وقار کو نکالنے کا زیادہ مسئلہ ہے وقار نے سب سے پہلے تو اس نے خود رزائن دیا اور دوسری چیز یہ کہ یہ بلکل بورڈ کا ڈیسین تھا اور اس چیز پہ میری بورڈ سے بات بھی ہوئی تھی آپ مشتاق سے اپی دوستی کی بنا پر انہیں بولنگ کو بلوانا چاہتے تھے یا نہیں نہیں مجھے ایک ایسا چاہیے تھا اور اس میں یہ نہیں ہے کہ جی میں اکیلا وہ تھا باو بولمر بھی اس چیز میں وہ تھا کہ جی مشتاق کو ٹیم میں ہونا چاہیے بولنگ اٹیک ہے اس میں سپنرز کتنے ہونے چاہیے اور فاس بولر کتنے ہونے چاہیے سب سے پہلی بات تو دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کس قوالیٹی کے سپنر ہیں اور کس قوالیٹی کے فاس بولر کس قوالیٹی کے ہمارے پاس ہیں اور یولی کمبینیشن کیا ہے اگر کمبینیشن یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ آپ ایک سپنر سے اور ایک آل رونڈر سے اگر آپ کھلنے ہیں ایک میچ میں زیادہ زیادہ کتنے سپیلر کھلائے ہیں آپ نے دو تین فاس بولر فاس بولر چار تک کھلائے تم باسٹر مگر وکٹ ہلپنگ ہو پانچ بولر پھر کوچ وکار کو ہونا چاہیے ہیں مشتاق ہونا چاہیے نہیں بولنگ کوچ نہیں آیا وہ میں نے ابھی جسے میں آپ نے بات کی تھی کہ میں نے اس کو بولنگ کوچ کا نہیں کہا کہ جی وہ بولنگ کوچ آیا تھا میں نے آپ سے میں نے اس کو یہ آپ کو یہ کہا تھا کہ وہ موٹیویٹ ٹیم کو اچھا کرتا تھا اور ساری چیزوں میں ہیلپ کرتا تھا ساری چیزوں میں ہیلپ کرتا تھا دنیا میں کس ٹیم کے اندر موٹیویٹر ہوتے ہیں آپ نے صرف پاکستان کی جن سے یہ نا ٹیم کا سکوٹ دیکھے گی جی ان کے ساتھ سوری کہ جی ساتھ سے لوگ جا رہے ہیں دوسری ٹیموں کے ساتھ گہرہ گہرہ بارہ بارہ لوگ ہوتے ہیں ٹیم کے جن سے سٹاف ممبر ہوتے ہیں وہ گہرہ گہرہ بارہ بارہ ہوتے ہیں ان کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ پاکستان والے جن سے ان کے ساتھ چھے سے ساتھ جا رہے ہیں یہ سب سے تھوڑے لوگ ہیں کس کس کو لے جانا چاہتے ہیں ایک ماہر نفسیات ہو ایک موٹیویٹر ہو آپ غل سائٹ پر جا رہے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں کہ میں بھتا رہا ہوں لوگوں کے ساتھ دوسری ٹیموں کے ساتھ کتنے کتنے لوگ ہوتے ہیں پاکستانی ٹیم کے لیے آپ کو پاکستانی کوچ کی ضرورت ہے یا فورنر کوچ کی ضرورت ہے کوچ کی ایک کالیفیکیشن ہے یہ نہیں کہ کوئی پاکستانی ہونا چاہیے یا فورنر ہونا چاہیے آپ کا خیال کیا ہے اور اس وقت جو کھلاری موجود ہیں اگر آپ ڈرتے نہیں ہوں تو کسی ایک کا نام لوگ ہے کہ ہاں اگر اس کھلاری کو موقع دیا جائے تو پاکستانی ٹیم کو اچھا کوج مل سکتا ہے جاوید میاداد میرے خیال میں بیس چوائس ہوں گے آپ کی ٹیم پر یہ الزام لگا ہے کہ آپ کے ایک رکن نے باپ المر کو شمپین کی بوتل پیش کی آپ کے علمے ہے یہ بالکل ہے کیا شمپین کی بوتل کسی کو پیش کرنا مناسب تھا نہیں بالکل مناسب تو نہیں ہے بالکل بھی مناسب نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ جو اس نے خود دی وہ بھی ان لوگوں کی طرف سے جو مذہب میں اتنا یقین رکھتے تھے کہ نماز کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا اور اس نماز کو نہ چھوڑنے کی خاطر اپنی جگہ ریپلیسمنٹ کھڑی کر کے میج سے باہر جاتے تھے اتنی کومیٹڈ مصبی ٹیم جب شمپین کی بوتل دیتی ہے تو کیا جواز پیش ہوگا پھر نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ نہ کسی ہمارے ٹیم والے نے شمپین کی بوتل فری دی ٹھیک ہے نہ کوئی ایسی بات تھی آپ کو ٹیسمنٹ میں پھینگینا چاہیے تھے کسی نے دیوز کو ایک حرام چیز کو ٹیسمنٹ میں پھینگینا چاہیے تھا پانے بلکل بہتر طریقہ تو یہی تھا لیکن اگر باب نے آکے باب لے گیا تھا تو یہ دوسری چیز ہے نہ میری ٹیم میں کسی ممبر نے شراب خرید دی نہ ہی شکر الحمدللہ میری ٹیم کا کوئی بندہ یہ اس طرح کی کوئی چیز کرتا تھا موسیقی